لیبری آفیس کیالک میں اب ہم تیسرا پریکٹیکل کرنے والے ہیں اور میں تیسری شیٹ پر کلک کرتا ہوں دیکھئے میں آپ کے لیے آلریڈی ٹائپ کر چکا ہوں بس اس کالم کی ورد کو میں یہاں سے ٹریک کر کے تھوڑا سا بڑھا کرتا ہوں تاکہ یہ سارا نظر آ جائے دیکھئے یہاں پر یہ ٹوٹل منتلی سیلری میں یہ سیلری رانگ ہے اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے میں پریس کرتا ہوں یافٹو یا ڈبل کلک کرتا ہوں یا میں یہاں فرمولا بار پر بھی کلک کرتا ہوں اس کے تین تین طریقے ہیں میں ڈبل کلک کرتا ہوں میرا کرسر نظر آ رہا ہے اگر آپ ایسے ہی اس میں ٹائپ کرنے کی کوشش کریں گے اس کو درست کرنے کی تو یہ ایسے ہو جائے گا دیکھئے وہ کمپلیٹ لائن چلے گئی اور یہ نظر آنے لگا میں اس کو اسکیپ پریس کرتا ہوں یہ واپس آ گیا میں یافٹو پریس کرتا ہوں کرسر نظر آنے لگا ہے اب یہ میں یہاں پر جا کر سیلری اور ایک یہ ہٹا دیتا ہوں اور انٹر پریس کرتا ہوں یہ ایڈٹ ہو گئے اب میں اس رینج کو نام دیتا ہوں دیکھئے سارے نام ہیں ایمپلوئیز کے یہاں نیم باکس میں کلک کر کے میں اس کا نیم دیتا ہوں ای ایم پی تاکہ وہ سمہم میں سمجھ میں آ جائے اب میں اس کو سیلیکٹ کر کے یہ تمام کو ایک نام دیتا ہوں دپارٹمنٹ شاٹ میں ڈی ای پی ٹی انٹر پریس کرتا ہوں یہ تمام رینج کو سیلیکٹ کر کے میں یہاں پر نام دیتا ہوں سالری تو یہ ہم نے رینج کے نام دے دیئے تو جب بھی آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں آپ نام دیکھیں گے یہاں سیلیکٹ کریں گے تو نہیں دیکھیں گے لیکن سیلیکٹ تمام رینج کو کریں گے تو یہاں آپ نام دیکھ پائیں گے اب میں total monthly salary کو calculate کروں گا is equal to sum یہ function ہے into bracket اب میں اس range کا نام لکھوں گا جس میں ہمارے تمام salaries ہیں دیکھئے یہ total آ گیا اب اگلا function میں use کروں گا max max یعنی کہ سب سے بڑی salary کس کی ہے آپ چاہے تو یہاں پر اسے drag بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کا نام دے دیا ہے اس لئے میں اس کا نام بھی لے دیتا ہوں maximum in the salary دیکھئے وہاں پر automatic help بھی pop up ہو رہی ہے میں اس کو enterprise کرتا ہوں یہ ہے 38,000 is the highest salary اب ایک function ہے is equal to min into bracket that is once again salary salary میں کون سے سب سے کم salary ہی ہے 17,500 اب average salary کے لئے مجھے type کرنا پڑے گا is equal to is equal to ہمیشہ آپ کو type کرنا ہی پڑے گا دیکھئے average function کا نام بھی average ہی ہے اب یہاں پر میں type کرتا ہوں salary تو average salary کتنی ہو رہی ہے 23,142 اس کو ہم بعد میں کم کریں اب یہ دیکھنا ہے کہ purchase department میں total salary کتنی ہے دیکھیں purchase یہاں پر purchase department میں کام کرنے والے تین لوگ ہیں یہ سمد ہے پھر یہ سمیر اور یہ سمیتر ہے ان کی total salary کتنی ہے اس کو کرنے کے لئے ہمیں ایک function کا استعمال کرنا پڑے گا جس کا نام ہے is equal to sum if into bracket triple c چھوٹے چھوٹے practical کا یہ 25 وان lecture ہے اور آج کے اس lecture میں ہم سیکھ رہے ہیں Libre office calc اگر آپ نے ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو جلد سے جلد آپ coding skills for children کو subscribe کریں دیکھیں یہاں پر جیسے میں bracket type کرتا ہوں یہاں پر help نظر آ رہی ہے لیکن یہ کام کرتے ہیں ہم اس کو delete کر کے اس function کو ہم function wizard سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ effects کو کلک کیجئے function wizard ہمارے سامنے آیا یہاں پر آپ type کریں sum if تو یہ sum if کے دو function ہیں میں پہلے والا لیتا ہوں next کرتا ہوں یہاں پر یہ تین wizard جو ہے اپنی step by step ہماری مدد کرتا ہے step by step ہمیں help کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے criteria کو click کر کے میں کہتا ہوں کہ criteria یعنی condition condition ہماری یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ purchase department میں کام کر رہے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پر click کیا تو یہاں پر اس کا address آ گیا بی ایٹ purchase department میں کام کر رہے ہیں ان کا range کیا ہے ان کا range یہ ہے اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا یہاں پر department بھی میں لکھ سکتا ہوں جیسا کہ میں اس کا پہلے سے ہم نام دے چکے ہیں ڈی پی ٹی تو پھر میں آپ اس کو delete کر کے ہم نے پہلے اس کا نام بھی دے دیا ہے salary اس کو بھی آپ type کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر answer آ رہا ہے 61,000 یہ 61,000 کہاں سے آ گیا یہ نیچے کے دونوں سمیر و سمیترہ 18,500 اور 17,500 یہ 36,000 ہو گئے پھر یہ purchase میں یہ 25,000 رتیش ہے تو یہ سب ملا کر کتنے ہو گئے 61,000 صرف purchase department میں کام کرنے والے تین لوگوں اس نے ہمیں plus کر کے دیا یہ function کا نام ہے sum if میں اسے f2 press کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر اس کو type کر لیجئے لکھ لیجئے اپنے notebook میں یہ اپنا answer ہے دیکھئے یہ average monthly salary جو ہم نے calculate کی یہ 5 decimal point کے بعد 5 digits بتا رہا ہے اس کو ہم یہاں سے delete کر سکتے ہیں دیکھئے میں اس کو delete کر رہا ہوں اس کو کم کر دیتے ہیں یہ کیا ہوا 23,142.86 پیسے اب ہم اس کو currency میں ہم اس کو change کر دیں گے اس کو ہم نے select کیا دباتے ہیں control 1 یہ آگیا currency یہ اپنا انڈیا والا روپیز لے لیتے ہیں اس کو ok کر دیتے ہیں دیکھیں یہاں یہ decimal point بھی آگئے روپیز کا symbol بھی آگیا اب ہم کام کرتے ہیں یہاں جیمز کی اوپر جیمز سے پہلے دیکھیں یہاں پر میں جیمز کی سکھ کرتا ہوں یہاں کہتا ہوں کہ insert row کر دو below یا above آپ چاہاں چاہیں above کر دیتے ہیں یہاں پر ایک خالی row تیار ہوگئی empty یہاں پر ایک نام ٹائپ کر دیتا احمد پھر اس کو کہتا ہوں کہ آپ بھی پر چیز ڈپارٹمنٹ میں ہی ہو آپ کی سیلری کتنی ہے cf for example 16,000 تو یہاں پر دو changes آپ دیکھیں گے کہ یہ 16,000 یہ lowest salary ہے lowest salary اب یہ change ہو جائے گی اب یہ بھی پر چیز والے ہیں احمد بھائی تو lowest salary کس کی ہے وہ بھی change ہو گئی اب میں آپ کو table auto format کیسے کرتے ہیں یہ بتاؤں گا میں یہ table کو select کیا پھر میں format menu میں جاتا ہوں یہاں سے auto format style میں دیتا ہوں یہاں پر بہت options ہیں آپ کے لئے میں box list یہ لیتا ہوں اس کو ok کر دیتا ہوں یہ سب کچھ grey ہوا یہ پر lines آگئے border آگئی highlight ہوا یہ yellow color آگیا یہ سب کچھ style automatically auto format table auto format menu سے ملتا ہے لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ table کو select کرنا پڑتا ہے column width کے کتنی ہوتی ہے by default میں بتانے دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں یہ default نہیں ہے اس کو میں نے یہاں سے کھینچ کر بڑھا ہوا ہے پھر بعد میں یہاں پر رو کی height دیکھیں یہ رو height ہے یہ by default کتنی رہتی ہے 0.45 سنٹی میٹر سے تھی میں اس کو کے کرتا ہوں یہ چھوٹی سے ہو گئی لیکن اگر سب کی بڑی ہو جائے گی ویسے ہی آپ کم بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ لیکن آپ کیا کرنا پڑے گا یہاں پر رو نمبر پر دو نمبر سے آپ سارے روز کو سیلیک کرنا پڑے گا پھر چھوٹا بڑا کر دیں رو چرچے سب دکھا رہا ہے تو یہ صحیح میری سپلنگ پرچیز والی ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ ہو گئے پھر یہاں پر دیکھئے دی پیٹی میں کیا رانگ ہے اس پر میں ڈبل کلک کر کر رائیٹ کلک کرتا ہوں دیکھیں ڈاٹ چاہیے وہ بھی کلک کرتا ہوں تو یہ بھی صحیح ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ لیبری آفیس کلک میں سپل چیکنگ بھی کر سکتے ہیں لیبری آفیس کے ٹول سمینوں میں یہ تینوں آپشن آفیلیبل ہیں سپیلنگ آٹومیٹک سپیلنگ اور تجار جس کی شورٹ کٹ ہیں F7 Shift F7 اور Control F7 مجھے پوری امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل کوڈنگ سکیل سور چیل انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں بہت جد ٹیل دین ٹیک کیر